بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جماعت سے چند رکھتیں چھوٹ گئی ابھی وہ رکھتیں ادا کرنی تھی لیکن غلطی سے بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اب کیا دوبارہ شروع سے نماز پڑھیں گے یا اسی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں اس بارے میں کیا خکم ہے میں سوال کو آسان لفظوں میں دوبارہ دور آتا ہوں تاکہ آپ کو جواب سمجھنے میں آسان ہی ہو جائے مثال کے طور پر کوئی شخص اس وقت مسجد میں داخل ہوا جب جماعت ہو رہی تھی امام صاحب چند رکھتیں پڑھا چکے تھے اب اس نے جماعت کے ساتھ شرکت کر لی اب چند رکھتیں اس کی رہتی تھی مثال کے طور پر ایک رکھت یا دو رکھت یا تین رکھتیں اس کی چھوٹ گئی تھی تو اب یہ امام کے ساتھ جب امام نے سلام پھیر رہا تو اس نے بھی امام کے ساتھ دائیں یا بائیں دانے دونوں طرف سلام پھیر دیا تو اب اس کی نماز ختم ہو جائے گی یا پھر دوبارہ شروع سے پڑھے گیا یا پھر اسی نماز کو دوبارہ مکمل کر سکتا ہے تو دیکھیں اگر اس طرح مسئلہ پیش آ جائے کہ اگر کسی کی رکھتیں باقی تھی لیکن اس نے غلطی سے بھول کر امام کے ساتھ امام کے پیچھے پیجے سلام پھیر دیا تو جب اسے یاد آئے فوراں کھڑا ہو جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے قیام کی حالت میں اپنی رکھتوں کو ادا کرنے کے لیے مثال کے دور پر دائیں جانے بھی سلام پھیرا اور یاد آ گیا تو فوراں بائیں جانے بھی نہ پھیرے بلکہ کھڑا ہو جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور اسی طرح اگر بائیں جانے بھی پھیر لیا تو تب بھی اگر کوئی نماز کا ایسا عمل نہیں کیا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو تب بھی وہ فوراں کھڑا ہو جائے یعنی جیسے اسے یاد آ رہا ہے بائیں جانے بھی سلام پھیرتے ہوئے تو فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے اور اپنی رکتیں مکمل کرے جتنی بھی رہتی ہیں ایک رکت چھوٹ گئی تھی یا دو تھی یا تین تھی جتنی رکتیں بھی چھوٹ گئی تھی ان رکتوں کو مکمل کرے اور آخری قادہ میں آخری اتحیات میں جب بیٹھے گا تو اتحیات پڑھنے کے بعد وہ دائیں جانب سلام پھیرے صرف دائیں جانب سلام پھیرنے کے بعد پھر دو سجدے کرے پھر اٹھ کر بیٹھے اتحیات پڑھے گا درود پاک پڑھے گا اور دعا پڑھ کر دائیں بھائی سلام پھیر دے گا تو اس طرح اس کی نماز مکمل ہو جائے گی یعنی اگر بھول کر کسی نے کر دیا جانب بھول کر کیا تو پھر تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی لیکن اگر کسی نے غلطی سے بھول کر امام کے پیچھے سلام پھیر دیا دائیں بھائی تو اب وہ کھڑا ہو جائے اپنی نماز مکمل کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے یعنی نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کا یہ مسئلہ بلکل کلیر ہو گیا ہوگا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ